اسلام علیکم بیلکم ٹو ایسکے فلیور پیس آج میں آپ کے ساتھ کڑی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ ہماری ایک مشہور تیش ہے اور ہماری ٹیلی روٹین کی کڑی سے ہٹھ کر اس کا اپنا ہی ایک ڈیفرنٹ بزہ ہے کڑی کو بیسن کھٹی رہی اور پکوڑوں کی کمبینیشن کے ساتھ بنایا جاتا ہے جسے کڑی میں ایک یونیک لیور آتا ہے کڑی بنانے کے لیے میں نے 1 کیجی یوگرٹ لی ہے اور 200 گرام بیسن لیا ہے میں اس کا باٹر تیار کروں گی پہلے میں نے 1.5 کیجی یوگرٹ لی ہے اور اس میں بیسن کو ایڈ کر لیا ہے اب اسے بس کر لوں گی تاکہ یہ سموت ہو جائے اب اس میں باقی کی یوگرٹ بھی ایڈ کر دوں گی اور اس میں پانی ڈال کر اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی کڑی بنانے کے لیے میں نے ہن سلائس ٹونین لیا ہے اور یہ بیسک سپائسز ہیں جس میں ریک چلی پاوڈر ٹرمیرک پاوڈر اور کورینڈر اور کومن ہے سالٹو پیسٹ لیا ہے گارلک پیسٹ اور رنجر پیسٹ ہے اور ان کی دیٹیل میں نے چارٹ میں منشن کرتی ہے اب پین میں آئل گرم کر لیں اور اس میں آئنینز پرائی کریں جب آئنینز براؤن ہو جائیں تو اس میں کارلک پیسٹ اور جنجر پیسٹ ایڈ کر دیں انہیں ایک منٹ تک پرائی کرنے کے بعد اس میں تمام سپائسز ایڈ کر دیں جب یہ سپائسز پرائی ہو جائیں تو اس میں دہی پیسن اور پانی سے تیار کیا ہوا مکچر ایڈ کر دیں اس میں میں نے مزید دو سے تین کب پانی بھی شامل کیا ہے اب اس میں 3 to 4 گرین چی لی اور 4 to 5 کری لیفز بھی شامل کر دوں گی کھڑی بوائل ہونا شروع ہو گئی ہے اب اسے میٹیم فلیم پر اس وقت تک پکاؤں گی جب تک کہ یہ ٹھیک ہو جائے دیر فرینڈ ہم اپنے چینل پر فوٹ کے علاوہ ٹریول ویڈیوز بھی لا رہے ہیں جس میں بہت ہی بیوٹی پول سائٹ اور سین پی ہوں گی اور یہ ویڈیوز آپ کے لیے بہت انفرمیٹر بھی ہوں گی جو کہ آپ کو ضرور انسپائر کریں گی اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ ہمارے ویڈیوز ملتی رہیں گھڑی کو میں نے تکنے کے لیے رشت کیا ہے میں بھائی میں سکورے بنانے کی تیاری کریں گی اس کے لیے میں نے اومیوز گرین چلی اورینڈر گاڑ لیا ہے اور سپائچز میں میں ریڈ چلی پاوڑر جاڑ مسالہ کرینڈر کیومن سیوز سوٹ سوز پیس سوٹی مکھی سیڈر پاوڑر میٹھا جوڑا اور اناوڈانا پاوڑر شامل کریں گے یہ انگریڈین پاکورن کو تیسٹی بنانے کے لیے ضروری ہیں اور اس میں میں نے 200 دیسن شامل کیا ہے اب انتماء انگریڈین دیسن کے ساتھ سپسی طرح سمس کر لیں پاوڑر پاکورن پاکورن سب انگریڈ پاکورن سپس ٹھو ٹھو پاکورن کرتے سپس موز رکھتے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہماری بہت خیرد اب اس میں سپس کریں گے اور اب اس میں میں پاکورن بنا کریں گے پاکورن پاکورن بنائنے پاکورن میں ایک چھوٹا سا پیس ٹالر اویل پاکورن پاکورن کو ہلکا سا پرس کرتا ضروری ہے تاکہ یہ مرکسے کتے نہ رہیں اب انہیں پلیٹ میں دکار ہوں گی اب انہیں کڑھی میں شامل کر دوں گی اس طرح میں دوسری تائم میں بھی پکوڑے بنا کر کڑھی میں شامل کر دوں گی اب ہم کڑھی کو بھگار لگائیں گے جو آئل میں نے پکوڑوں کے لیے یوز کیا تھا اسی میں سے 100 گرام آئل لیا ہے اور اس میں 1 میڈیم سائز کا سلائسٹ آنین فرائی کروں گی جب یہ برائن ہو جائیں تو اس میں 1 ٹیبل سپون زیرہ ایڈ کروں گی اور ساتھ ہی 3-4 ثابت لال نیچے ہی ڈال دوں گی اور 3-4 گری لیڈز ڈال دوں گی اور اس طرح ایک بہترین بھگار تیار ہے جو کہ کڑھی کے فلیور کو انہانس کرے گا اب ہم کڑھی کو سرک کریں گے اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی تو ہماری انگرچمنٹ کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کریں ہم نے اس کے ساتھ وائل رائس بنا ہے کیونکہ ہم رائس کے ساتھ کڑھی کو کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں بڑھ آپ اگر جانے تو روزی اور نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تینک پورٹی شکریہ اللہ حافظ